نمسکار کسانوائیوں بجرنگ نیو جو پوائنٹ یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے پیاج کے تاجہ باؤ سب سے پہلے پانے اور پیاج کی تیجی مندی ریپورٹ کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں کسانوائیوں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پیاج کو لے کر آپ جانتے ہیں پیاج کے نئی فصل جو ہے بزار میں آنا شروع ہو چکی ہے اور ابھی تو پیاج کے کسانوائیوں ریٹ جو ہے تس روپے سے لے کر کے پندرہ روپے پرتی کلوگرام کے حساب سے کسان ساکیوں کو مل رہے ہیں لیکن جیسے جیسے فصل بزار میں زیادہ آئے گی اس کے بعد ہر سال کی اتنے پیاج کے دام دو روپے سے لے کر کے چار روپے پرتی کلوگرام تک بھی آ جائیں گی لیکن سراجے سرکار اور کندر سرکار کو اس پر دھیان دینا ہوگا اور کسانوں کا پیاج کا جو سمرت نمولے ہے وہ تیع کرنا ہوگا ریشی کو لے کر مہاراستہ کے کسانوائی لگاتار جو ہے یہاں پر پہلے سے آندولن کرتے آئے ہیں کیونکہ کسانوائیوں آپ جانتے ہیں جب تک پیاج کسانوں کے پاس ہوتے ہیں انہیں ماتر دو روپے سے پانچ روپے تک کا بابہو مل پاتا ہے جیسے ہی پیاج بیپاریوں کے پاس چلا جاتا ہے قیمتیں بڑھنا سروح ہو جاتی ہے اور پیاج سو روپے پرتی کلوگرام تک بھی پہنچ جاتا ہے لیکن اس میں میڈیا جو ہے بہت آواز اٹھاتی ہے کہتی ہے پیاج اتنی مہنگائی ہے کسانوں کے اتنا فائدہ ہے لیکن دوستو دیش کے اندر سچائی نہیں بتائی جاتی ہے کہ کسان جو پیاج کو گاتا جو اند آتا ہے اسے ماتر دو سے چار روپے پرتی کلو ہی پیاج کی ریٹ ملے ہیں جبکہ ویپاری ورگ اسی پیاج کو رکھ کے لاکھوں روپے کا منافع کماتے ہیں ان سب باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کے اندر سرکار اور راجے سرکار ہیں جو ہے اب کی بار پیاج کے سمرتن ملے کو لے کر ویچار کریں جن راجیوں کے اندر جن جلوں میں زیادہ پیاج کا جو ہے یہاں پہ کے اندر ہوتا ہے جاں پہ زیادہ پیاج ہوتا ہے وہاں پہ جیسے پسلانا شروع ہو تو پیاج کی ایک نیسی راستی تیع کی جائے چاہے وہ پندرہ روپے کلو ہو یا دس روپے یا بیس روپے جو بھی سرکات تیع کرتی ہے اس کے مطابق اس سے نیچے پر جو ہے کسانوں کا پیاج نامی کی جیس پر کا لحسون کا تیع کیا گیا تھا تاکہ کسان بھائیوں کو پیاج کا جو ہے فائدہ مل سکے اور عام جنتہ کو بھی فائدہ مل سکے تو کسان میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا پیاج کا سمرتن ملے سبی راجیوں میں لاغو ہونا چاہیے اور یہ کتنے تیع ہونا چاہیے آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا ہم آپ کی آباس ہمیسا اٹھاتے رہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں